الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ومبارک وسلم آج صلی علی رحمت کی پروگرام میں ہم گھرے جگڑوں سے متعلق بات کریں گے یہ گھرے جگڑے سے متعلق بات کرنا یہ کافی کمپلیکس ٹاپک ہے اس کے اندر ملٹی فیکٹرز ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ انوال ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو سارے ٹاپکس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مسلمان معاشرے میں یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں کیونکہ ہم نے مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم یہاں پر جب آئے ہیں اور یہاں اللہ کو راضی کر کے واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں ہمیشہ ہمیشہ کی سکھی زندگی ہو جائے دنیا ملی جلی زندگی ہے یہاں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں اور آخرت میں غم اور خوشیاں جدہ جدہ ہیں جنت میں ہمیشہ خوشیاں اور جہنم میں ہمیشہ غم اور پریشانیاں اس لئے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کامیاب زندگی گزار کے یہاں سے جانے والے بن جائیں اب اس کی لئے ہمیں اخلاق اور ہمیں جو ہے اسحار قربانی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا تب جا کر ہم جو ہے اس گھر کو خوبصورت گھر بنا سکتے ہیں سسرالی اعتبار سے ساس بھی ہوتی ہے بہو بھی ہوتی ہے نندے بھی ہوتی ہیں باقی عزیز رشدار جو ہے دوست احباب سب یہ سسرال ہوتا ہے اور جو ہے لڑکی کے لئے لڑکے والے سسرال اور لڑکے والوں کے لئے لڑکی والے سسرال تو اب سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمیں سمجھنے والی کہ ہم جس معاشرے میں یعنی ویسٹرن سوسائٹی میں جہاں رہتے ہیں یہاں لوگوں نے اپنے رائشت جو ہے نا وہ سمجھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رائشت کے لئے فائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ ہمارے رائشت کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتے ہیں لیکن اسلامی معاشرے کے اندر خاص طور پر جب ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں کا معاملہ آتا ہے وہاں رائٹس کی بات نہیں ہوتی بلکہ رسپانسیبیلٹی کی بات ہوتی ہے وہاں یہ سمجھائے جاتا ہے کہ اگر ہر فرد معاشرے کا اپنی اپنی ذمواریاں پوری کرتا رہے گا تو سب کے رائٹس فولفل ہو جائیں گے تو اب یہ بڑا آسان طریقہ بھی ہے اسی طرح سے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ جب بیٹی کسی گھر میں جاتی ہے اور وہ بھنگ ہوتی ہے اب اس نے اپنا گھونسلا بنانا ہے اس کا گھر جو ہے اب یہی ہوگا اور اسی گھر کو اس نے آباد کرنا ہے اس کے لیے اس کو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اس کو اپنے گھر بسانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی یہ وہاں نئی نویلی دلھن جب پہنچے گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی اور اس طرح سے تمام افراد اب اس کو پرکھیں گے جانیں گے کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کوئی شاپنگ کرتے ہیں آپ اس کو خوب پر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں صحیح چیز لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا اور جب آپ کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ بھی کیسی چل رہی ہے اسی طرح انسانوں کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس وقت اس کی پرسنیلٹی ایویلویشن کی جاتی ہے جب ایک دفعہ اس کو انڈسٹینڈ کر لیا جاتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے اب دونوں فریق جو ہے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس کو نہیں دیکھ لیتے تو اس وقت تک وہ جو ہے تھوڑے سے ان کو وری جو ہے وہ لازمی چیز ہے اب دیکھیں کہ ہم پہلے تو ان فیکٹرز کو سوچتے ہیں کہ کس کی وجہ سے جو ہے یہ سسرال کے جھگڑے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلی بات ہے کہ ساس کا رول بڑا اہم رول ہے وہ ماں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کا رول جو ہے وہ گھر کے اندر سب سے اہم ہے اور ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اپنی ماں کی قدموں تلے بھی جنت اور اسی طرح اپنے سپاؤس کی جو ماں ہے وہ اب حکماً آپ کی جو ہے ماں بن گئی ایک ہے کہ قدرتی طور پر آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے حکم دے دیا کہ یہ تمہارے ماں باب ہیں یہ تمہارے محرم بن گئے اور آپ نے اس کو قبول فرما لیا تو اس اعتبار سے جو ہے ساس کا رول بڑا اہم ہے تو چنانچہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے کسی بھی بچے کی تو اب جب بہو گھر میں آئے گی تو ساس جو ہے اس کی سوچ اس وقت منفی کیا ہو سکتی ہے پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کو مصبت کی اس طرح کیا جا سکتا ہے چنانچہ اگر ہم اس کی منفی سوچ جو اس وقت پرابلم کاس کر رہی ہوتی ہے یا وہ منفی اقدامات جو وہ کر رہی ہوتی ہے جس سے گھر میں جگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ یہ جگڑا ہو تو اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ساس کے اندر ایک بدگمانی سی ہوتی ہے پہلے سے وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ فیر آف ان نون اس کو ہوتا ہے وہ اکوپائیڈ ہوتی ہے پری اکوپائیڈ کے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا یہ جو ہے آنے والی لڑکی میرے بیٹے کا دل اگر اس نے جیت لیا اب یہ اس کو کہیں مجھ سے چودانہ کر دے اب یہ آکے کیا کرے گی میرا ایک ریلیشن ہے بچپن سے اس نے گوتھ میں اپنے بیٹے کو پالا تھا اب یہ جوان ہو گیا کمانے کے لائک ہو گیا اور جو ہے اس کی بڑی اچھی خصوصیات ہیں لیکن آنے والی جو ہے اب کیا کرے گی جس کی وجہ سے میرا رول کیا باقی رہے گا میرے ساتھ کیا بنے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دے گی تو یہ ایک جو ہے نا پہلے سے اس کے دہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس لیے جو ہے اس کے اندر یہ بدگمانی سی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑی کیرفل ہوتی ہے کہ یہ آنے والی میرے ساتھ کہیں کچھ زیادتی نہ کر دے اس بدگمانی کی وجہ سے جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جانور جو ہیں وہ ڈر کے مارے اٹیک کر دیتے ہیں انسان بھی اسی طرح ایک قسم کا جانور ہے جب وہ ڈر جاتا ہے تو وہ خود ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اپنا ڈیفنس شروع کر دیتا ہے مسائل کر دیتا ہے حالانکہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے اصل چیز ہے کہ ہم مسئلے کو دیکھ کس طرح رہے ہیں 99% مسئلہ خود کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہم کیسے پرسیو کر رہے ہیں کیسے اس کو فیل کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق ہم اپنا بیہیوئر ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ساس انہوں نے اپنی ساری زندگی گھر میں حکمرانی کی ہوتی ہے ان کے حکم کے مطابق بیٹا بھی کام کرتا ہے بیٹی بھی کرتی ہے گھر کے ملازمین بھی کام کرتے ہیں اور اسی طرح جو بھی گھر کے اندر کیا پکے گا کیا کھائیں گے کیا کریں گے تو صبح سے لے کے شام تک جو بھی احکامات ہوتے ہیں عام طور پر ساس ماں کا جو روپ ہوتا ہے وہ ہی دے رہی ہوتی ہے تو اب جب جو ہے نئی لڑکی آتی ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اپنا گھر بناوں گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری کوئی اپوزیشن تو نہیں آ جائے گی کوئی ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ آنے والی میری حکمرانی کو نہ مانے اور آگر میرے مقابلے میں کوئی نئے احکامات جاری کر دے جو کہ پاسیبل ہوتا ہے آنے والی جو ہے اس کے پاس جو ہے اس ساس کا بیٹا وہ اس کے پاس ہوتا ہے اگر وہ اس کے دل کے اوپر قبضہ کر لے گی اور کرنا بھی چاہیے محبت اس کو حاصل ہو جائے تو اب یہ کیا ہوگا کہ یہ اس کے دھرو اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ پرانی حکمرانی کو ختم کر کے اپنی حکمرانی کو جو ہے وہاں پر نافذ کر دے لہٰذا اس کو ایک پریشانی اور یہ ساس جو ہے محسوس کر دیتی ہے محسوس کر لیتی ہے کہ یہ آنے والی جو ہے کہیں میرا جو ہے نقصان نہ کر دے اور میرے گھر کے اندر کوئی پرابلم نہ آجائے اگلی چیز آتی ہے کہ بیٹا جو ہے جو ماں باپ کے اوپر ڈیپیننٹ ہوتا ہے اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی اور پھر کالج سکول جو بھی اس نے پڑھا اس سب کے اوپر انہیں فنڈنگ کی ہوتی ہے خرچ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بیٹے کو جاب ملی اور اب یہ کمانے والا جو ہے بیٹا بنا اور عام طور پر جب وہ کمانے والا بنتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو ساس کو اب یہ بات کی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی میرا بیٹا جس پر ہم خرچ کرتے رہے اب اس کے پیسے پر میرا حق ہے لیکن جو اس گھر میں آنے والی بہو ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی میں یہاں آئی ہوں میرا خاند ہے یہ سارا کا سارا سب کچھ میرا اور اس کا مال بھی میرا تو لہٰذا اب اس کو ایک کمپوٹیشن سا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کس پر خرچ کر رہا ہے اگر وہ بیوی پر کچھ خرچ کرے گا تو ساس کو تکلیف ہونے لگتی ہے پریشانی ہونے لگتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ بھی ایک کاز بن جاتی ہے کہ فینینس جو ہے یہ کس پر سپنڈ ہو رہا ہے اگر اچھے توفے بیوی کو مل رہے ہیں ماں کو جو ہے ایک عام سا کچھ کپڑے وغیرہ لے کے دے دیئے تو ماں اس سے جو ہے پریشان ہوتی ہے اس کو قیمتی چیزیں اور مجھے جو ہے عام سی چیزیں تو لہٰذا اس کو اب بہت اچھی نہیں لگتی یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے اگلی چیز ہے جو پانچویں ریزن وہ یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ عام طور پر عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے یا وہ بڑھاپے کے قریب ہوتی ہے تو اب یہ ایسی عمر ہے کہ جس میں انسان نیچرلی چٹڑاپن آ جاتا ہے اس میں بعض وقت کچھ بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں ڈائیویٹیز ہے ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس قسم کے اگر تکلیف کوئی بات ایسی اس کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے بیماریوں سے یا بڑھاپے سے انسان چٹڑا ہو جاتا ہے اور یہ چٹڑاپن جو ہے یہ مزاج کی تلخی کو پیدا کر دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے یہی خاتون آرام سی چیزوں کو ہینڈل کرتی تھی لیکن اب اس عمر میں آ کر یہ جو ہے زیادہ سخت ہو گئی زیادہ جو ہے سینسٹیو ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں کہیں مجھے اگنور نہ کر دیا جائے میں کہیں بس ایک فرنیچر کی طرح کہیں سائیڈ پر نہ ڈال کے پھینک دی جاؤں تو لہٰذا یہ پھر ایسے ہر بھی استعمال کرتی ہے کہ وہ بیٹے کو کہے گی بیٹا جب تم آؤ تو کم از کم کچھ دیر شام کو رات کو میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو بیٹا کہے گا جی امی بہت اچھی بات ہے میں آپ کو دیکھا کروں گا آپ کے پاس آیا کروں گا اب جب جی بیٹا وہاں آئے گا تو یہ ساس کیا کرے گی اس کو لمبا بٹھائے رکھے گی تاکہ زیادہ دن یہ میرے پاس رہے میرے ساتھ انگیج رہے تو لہٰذا بہو کو کہنا آج فنان چیز پکانی ہے ناشتے میں تو ذرا صبح ذرا جلدی ویک اپ کر کے میرے ساتھ ہیلپ کر دینا تو لہٰذا اب یہ میاں بیوی کو آپس میں وقت گزارنے کا موقع نہیں دے گی اور اس طریقے سے اپنے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دے گی اسی طرح آپ گھر کے اندر یہ میں نے چند مثالیں دیں آپ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں اس طرح سے خود بھی سوچ سکتے ہیں اب گھر کے اندر رہنے والوں میں سے ایک اور جو ہے فرد بڑا اہم ہے اور اس کو نند کہتے ہیں اور نند جو ہے یہ بھی اپنے گھر میں جب رہتی ہے چھوٹی بچی ہوتی ہے یہ باپ کی بھی بڑی لادلی ہوتی ہے ماں کی بڑی پیاری ہوتی ہے اور بھائی بے بھی یہ اپنا بڑا حق جتاتی ہے تو یہ بڑے لاد پیار کے ساتھ رہنے والی ایک ایسی شخصیت جو گھر میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور سب کو جو ہے اپنے طرف اس نے متوجہ کیا ہوتا ہے جب اس کی بھابی اس گھر میں آتی ہے تو اب یہ محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھابی جو ہے یہ اب میری وہ جو بھولی بھالی اور جو میں شرارتیں کرتی تھی یا جو بھی میں کرتی تھی میری ماں بھی اس پر پردہ ڈالتی تھی اب وہ بھی پیار سے سمجھاتے تھے اور بھائی جو ہے وہ میرا رکھوالا بنا ہوا تھا تو سارا گھر میری حفاظت میں تھا اور یہ کہیں آ کر میرے پول نہ کھول دے کہیں یہ آ کر یہ نہ کہے کہ تو بڑی بگڑی ہوئی لڑکی ہے کہیں یہ ایسی بات نہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو بس فون پہ ہی بیٹھی رہتی ہے کام کاجی نہیں کرتی چچڑی سی ہے انٹرنیٹ میں فسی ہوئی ہے اس کو تو بس کیا کمپیوٹر سے بڑی محبت ہے اور اس کے تو شوق ہی بڑے عجیب جیب سے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس وقت جو ہے پریشان ہوتی ہے کہ اس بھابی کے آنے سے کہیں کوئی میرے لئے ٹربل نہ کریٹ ہو جائے چنانچہ یہ کیا کرے گی اپنی ماں کو یعنی ساس کو بھڑکائے گی کہ یہ جو ہے نا بھابی جو ہے اس میں بڑے پرابلمز ہیں یہ تو بس کسی چکر میں ہے بھائی کو بس اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے وہ ساری بدگمانیاں جو پہلے ماں کے اندر ہیں یہ ان کو جج کر لیتی ہے اور یہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے جیسے جلتی پہ تیل کا کام کر دیتی ہے یہ ایک قسم کا کیٹلسٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے اب ساتھ ساتھ یہ جو ہے اپنے بھائی کو بھی بتائے گی کہ جو ہے زیادہ اعتبار نہ کرنا یہ تمہاری جو بیوی آئی ہے ابھی اس کو کچھ حرصہ اور دیکھنا تو یہ جو ہے اپنی بہن کو جب کال کرتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ بات کرتی ہے جب مجھ سے بات کرتی ہے اس کے طور اعتبار ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مجھے ایسے دیکھتی ہیں اور جو ہے لوگوں میں مجھے جو ہے نا یہ کم تر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس قسم کی باتیں بہت ساری بنائی جا سکتی ہیں میں نے مثال کے طور پر چند ایک باتیں بتا دی لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ بھابی کو دبا کے رکھو تاکہ وہ جو ہے میری کسی بھی معاملے کو ایکسپوز نہ کر دے یعنی میں چاہے اچھا کروں گھر میں چاہے برا کروں میں کام کروں یا کام نہ کروں پڑھائی میں میں اچھی ہوں یا نہیں ہوں میرا اخلاق کیسا ہے مجھے غصہ کیسے آتا ہے یہ بس جو ہے ایسی رہے کہ کوئی بات زیادہ کر ہی نہ سکے چنانچہ وہ اس کی پبلک انسلٹ کرے گی جہاں اس کو موقع ملے گا وہ بھابی کی بات کو اس طرح ایکسپوز کر دے گی تاکہ یہ دبی رہے میرے سامنے اور اسی طرح جب ماں اور بیٹی دونوں مل جائیں گے تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا محاذ بن جائے گا اب اسی طرح ماں بیو بچے کو سمجھا رہی ہوگی اور اوپر سے بہن بھی لگی ہوگی تو اللہ معاف کرے کتنا بڑا فساد گھر میں کریٹ ہو سکتا ہے اور خامد جو ہے اب یہ بیچ میں سینڈوچ بن جاتا ہے ادھر سے بہن اور ماں جو ہے اپنی اپینینز دے رہے ہیں اور خامد جو ہے لڑکا وہ سوچ رہے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ بھی بہت اچھی ہے گھر کے کام بھی کر رہی ہے کھانا بھی پکاتی ہے مجھے جو ہے محبت پیار بھی دے رہی ہے میرے پاس آکے بیٹھتی بھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی امی اور بہن جو ہے اس کے بارے میں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو مجھے پتہ نہیں چلتی تو اللہ اکبر وہ بیچ میں سینڈوچ ماں کو بھی تسلی دینا چاہتا ہے لیکن ایک لفظ نہیں بول سکتا اور اسی طرح بیوی کو بھی پیار محبت دینا چاہتا ہے لیکن اب یہ آوائیڈ کرتا ہے اور چھپتا ہے تو اس طریقے سے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہم اس وقت جو ہے وقفہ کریں گے اور وقفہ کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اسی مضمون کو آگے لے کر چلیں گے تو ابھی وقفہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ساس اور بہو سے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی کہ یہ سسرالی جھگڑے کس طرح سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات عام طور پر بنتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہو کسی گھر میں آتی ہے وہ کیا کاز بناتی ہے جھگڑوں کے لیے تاکہ ہمیں اس کا رخ پتا چلے اور ہم اس کا صدباب کر سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے عام طور پر یہ ینگ بچی ہوتی ہے ناتجربے کار ہوتی ہے اور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے اور اس نے ابھی دنیا زیادہ نہیں دیکھی ہوتی اس نے سکول کالج اپنے جو ہے اس میں وقت لگایا ہوتا ہے اس کی ماں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اس کو کچھ کھانے پینے کے چیزیں اور گھر گرستی کی چیزیں زیادہ سکھا سکے ہاں کچھ نہ کچھ بیچاری ہیلپ کرتی ہوگی اپنی ماں کی لیکن بھائی آخر پورا گھر چلانے کی ذمہواری تو اس کے اوپر کبھی بھی نہیں تھی یہ انڈر کام کرتی تھی اس اسسسٹنٹ کام کرتی تھی فل جو ہے گھر گرستی نہیں جانتی تھی تو پہلی وجہ کیا بنی کہ یہ ناتجربے کار اناڑی بندہ کسی کو گاڑی چلانے نہیں آتی آپ نے اس کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بٹھا دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھئی میں نے جو ہے جاب پہ پہ پہنچنا ہے ذرا آپ جلدی جلدی چلیں اور مجھے جاب پہ پہنچائیں اب اگر ایسا ٹاسک اس کو مل جائے گا جس کا اس کو تجربہ ہی نہیں ہے اس نے کبھی کھانا نہیں پکایا آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا آج کھیر پکانی ہے اور دھیان کرنا کہ یہ جن نہ جائے اب بچہری کیسے پکائے گی سارا ٹائم بھی کھڑی رہے چمچے ہلاتی رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں وہ جلا دے گی اب آپ نے مہمان بلائے ہوئے تھے آپ سڑی بھی کھیر اس کو سب مہمانوں کو کھلا کر کیا ہوگا کہ اس بچی کی بدنامی کا سبب بن جائے گا اس کو آتا ہی کچھ نہیں تھا اگر آپ بھی اس کو سپروائز کرتے تو یہ بہت اچھا کام کر سکتی تھی تو ایک بات یہ سمجھ میں آگئی کہ لڑکی ناتجربہ کار ہوتی ہے بہو کے اندر یہ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور یہ ساس بھی سمجھتی ہے اور ہم سب بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ جس گھر سے آئی ہے وہاں اس کا والد اس کو پیار دیتا تھا اس کے بھائی اس کی باتیں مانتے تھے ماں کہتی تھی بھائی یہ تو ہمارے گھر میں مہمان ہے کب چلی جائے گی اور اپنا گھر بسائے گی اب ہم جتنا پیار دے سکتے ہیں اس کو دیں باپ اگر توفل آتا تھا تو پہلے بیٹی کو دیتا تھا پھر بعد میں بیٹے کو دیتا تھا اس کو یہ تھا کہ میری بیٹی پتہ نہیں کب چلی جائے گی میں بس اس کی فرمیشیں پورے کرتا رہا ہوں تو ایک اس کیا محول تھا پورے گھر کا جس میں اس کو ماں کی ممتہ بھی ملتی تھی اور باپ کا پیار بھی ملتا تھا بہن بھائیوں کا خیال اور ان کی توجہ بھی ملتی تھی اب یہ دوسرے گھر میں آئی وہاں بظاہر تو ساس سسر اور نند وغیرہ سب رشتدار ہیں لیکن بھائی اب یہ ساس ماں کی طرح پیار نہیں کرتی اور اسی طرح سسر چاہے کچھ بھی ہو بھائی وہ آخر سکے باب کی طرح تو مشکل ہے کچھ ٹائم لگے گا ان کے درمیان محبتیں پیدا ہونے کا تو محبت تو ہوتی نہیں ہے شروع میں فورس کرنی پڑتی ہے اور اس کو بھی محبت نہیں ہوتی اور اسی طرح سسرالی رشتداروں میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی تو اس محبت کو جب تک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کہیں گے کہ بغیر محبت کے محبت کی اداکاری چل رہی ہے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ تو بس ہم سے جھوٹی موٹی باتیں کرتی ہے دھوکہ دیتی ہے ہمارے سے محبت نہیں کرتی اصل دیکھو کہ کس طرح اپنی ماں اور اپنی بہن بائیوں سے باتیں کرتی ہے ابھی صاحب ظاہر ہے انسان کا ایک فطرت ہے اور وہ ویسے ہی کرے گا اچھا اب ایک اور چیز ہے کہ یہ بچی جو ہے جب اپنا گھر چھوڑتی ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ اس کے گھر کی ساری چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں عزیز رشدار بھی چھٹتے ہیں جس گھر میں رہتی تھی وہ بھی چھٹ گیا کمرہ بھی چھٹ گیا اس کے اندر جو چیزیں استعمال میں اس کے آتی تھیں وہ سب چھٹ گئیں اب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نئے گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے خامد کی محبت کی وجہ سے جو ایک قدرتی چیز ہے یہ توقعات پیدا کر دیتی ہے یہ ساری چیز یہ قربانی جو ہے جو اس نے دی اس کی وجہ سے اس کی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے میری ساس کو بھی میری ماں کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے اور میرے سسر کو میری نند کو میرے سب کو اور خامد تو بہرحال میرا ہی ہے اور وہ تو جورو کا غلام ہی ہونا چاہیے تو یہ ایک ہائی ایکسپیکٹیشن لے کر وہ اس گھر میں آ جاتی ہے اور ناتجربے کار اور چھوٹی عمر اور اوپر سے ہائی ایکسپیکٹیشن اب ذرا سی بھی تکلیف آئی تو اس کو بہت بڑا مسئلہ یہ رونے بیٹھ جائے گی اور یہ پریشان ہو جائے گی اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ہر جگہ سے ہے تو وہ بچے جو نا خاموش نہیں رہتے ماں نے اگر ایک بات کہیں تو وہ بھی آگے سے امی آپ کو تو بس مجھے ہی ڈاڑنا ہوتا ہے امی آپ تو میرے لیے تو ایسے کہتی ہیں بھائی کو آپ کچھ اور کہتی ہیں تو میں تو سارے کام کرتی ہوں تو اس طرح سے جواب دینا یہ بھی چھوٹے بچوں کا گھر میں عام سی عادت ہوتی ہے اور یہ بچی جو اپنے گھر سے آتی ہے ساوزہر ہے اس کو بھی وہاں عادت ہوتی ہے ماں تو اس کو چلو چلو کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جو کوئی بات نہیں جتنا کر سوگو کتنا کر لینا ٹال دیتی ہے لیکن یہاں ساس ایسا نہیں کرے گی اب جو ہی اس نے آگے واپسی جواب دیا تو اس نے کہنا ہے کہ دیکھو اس کی زبان کئی چیز کی طرح چلتی ہے ہے نا یہ دیکھو کتنی بے عدب لڑکی ہے یہ کیسے بات کر رہی ہے ایک لفظ اس کے زبان سے نکلا اور اس نے پکڑ لیا اور اس نے داستان بنا لی اور اپنے خامد کو بھی بتایا بیٹے کو بھی بتایا پورا ایک جو ہے گھر کا جگڑا اور یہ کریٹ ہو گیا تو لہٰذا جو ہے خاموش رہنے میں کیا حرج ہے تھوڑا خاموش رہنا سیکھ لیں تو کچھ وقت گزرے گا انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا تو خاموش نہ رہنا اور کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں لڑکیوں کو سمجھ نہیں ہوتی گھر والوں نے سکھایا نہیں ہوتا تو وہ آ کے زیادہ ٹرول کاز کرتی ہیں اچھا اسی طرح اب یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے عام طور پر جو دلن ہے یہ اپنی سہلیوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارتی ہے سہلیاں کہتی ہیں دیکھو تم چلی جاؤ گی اب تو ساری کی ساری تم ہماری ہو اور پھر تم اپنے خامد کی ہو جاؤ گی تو اب تم ہمیں تھوڑا سا ٹائم دو تو لہٰذا یہ بھی کہتی ہے ہاں بھئی میں ان کے ساتھ کھیلتے کتے بڑی ہوئی تو اب میں کچھ ٹائم دے دوں تو جب وہ ٹائم دیتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کی سہلیاں ہوتی ہیں کوئی جوک کر رہی ہوتی ہیں اور کسی کے تجربے خراب ہوتے ہیں کسی نے کسی اور کو دیکھا ہوتا ہے یا اپنے گھر کی جو ہے کوئی قصے سنے ہوتے ہیں تو چنانچہ اب کیا ہوگا کہ وہ سہلیاں الٹے سیدھے مشورے دیں گی دیکھو تم وہاں جا رہی ہو اور جاتے ہی ان کے گھر کے صفائی کو نہ لگ جانا ان کے کاموں کو نہ لگ جانا کیا ساس پہلے کام نہیں کرتی تھی تم ہی ہو جو جا کے وہاں کام کرو گی اور اس کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں اب یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا اس کے دماغ میں فیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے وہاں اور بس پرنسز بن کے رہنا ہے میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا اور خامخواہ اپنے پر ذمہواریاں نہیں لینی لہٰذا یہ ایک وقت تک جو ہے بس اسی نخروں میں رہے گی کہ میں نے تو کام کرنا نہیں میں اپنے گھر میں کام نہیں کرتی تھی یہاں کی کیوں کرنے لگ جاؤں بھئی اپنا گھر کیسے بنے گا اب تمہارا اب تمہارا یہ گھر ہے تو اب وہ یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو چنانچہ جو ہے اب ایک اور وہ غلطی کرتی ہے کہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور میکے کو جو ہے وہ باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ساس جو ہے نا مجھے طریقے طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ تم نے صبح کا ناشتہ بنانا ہے ذرا بیٹے پلیٹیں اٹھا کے وہاں رکھ دو یہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے غلامی کی طرف لے جا رہی ہیں اب بھی ادھر سے ماں ہوگی اچھا بیٹے تم بس اپنا خیال رکھنا اور جتنا کام کر سکتی اتنا کرنا دیکھنا کہیں بہت تھک نہ جاؤ اپنے آپ کو بہت پریشان نہ کرنا اچھا اب اسی طرح وہ کہے گی میری نند جو ہے وہ تو بس آرام کرتی رہتی ہے اور کمپیوٹر اور ٹیلی فون بس اس کی زندگی ہے اور میجھے جو ہے کام میں لگانا چاہتے ہیں تو لہٰذا اب جو ہے اس کی بہن بھی اور اس کی ماں بھی اور اس کے عزیز رشدار بھی اس کے ہمدرد بن جائیں گے اور اس کو ایسے ایسے مشوری دینا شروع کر دیں گے تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں اس نے اپنا ریموٹ کنٹرول جو ہے اپنے میکے والوں کو دے دیا اور یہ اب کھیل کھیل رہی ہے اپنے گھر میں یعنی جو ہے اپنے سسرال میں اور اس کا ریموٹ جو ہے وہ ہے اب جو ہے پیچھے والے سہیلیوں کے ہاتھوں میں یا اپنے میکے والوں کے ہاتھ میں اب جو خود سے نہ سوچے گی اور نہ خود سے کوئی کام کرے گی اور اس کے پیچھے سے جو ہے اگر انسٹرکشنز ہوں گی تو صاحب ظاہر ہے غلطیاں ہوں گی فساد بڑھے گا اچھا اب یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان سب چیز کا جو اسباب ہے نا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی خودغرضی کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہا ہے ساس کی اپنی خودغرضی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری مناپلی رہے اور اس کے اپنے جو ہے ایک موٹیوز ہیں گولز ہیں جو اچیف کرنا چاہتی ہے گھر میں اور وہ اس کی جو ہے نا لیے خودغرض ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے آنے والی کے اوپر روب چلا رہی ہوتی ہے اسی طرح نند کے جو ہے اپنی خودغرضی ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی مجھے کوئی آ کر میرے اوپر کوئی بات نہ ہو جائے لہٰذا وہ بھی اپنی خودغرضی کی جنگ اپنے مفادات کی جنگ شروع کر دیتی ہے اور بہو جو جانے والی ہے وہ بھی وہاں جا کر یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے کہ اب میں وہاں گئی ہوں اور میں جا کر کیسے جو ہے یہ ساری چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لوں ساس کا بھی پتہ کٹوں اور بہو کو بھی کسی ایرے غیرے کے حوالے کر کے اس کی بھی شادی کرو تاکہ وہ بھی گھر سے نکلے میرے گھر میں میری مناپلی میری حکمرانی شروع ہو جائے اچھا اب ایسی صورت میں کیا باقی بچ گیا عام طور پر دیکھا ہے کہ جب عورتیں آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہیں تو مرد جو ہے وہ اس میں زیادہ دخل نہیں دیتے کیونکہ عورتوں کی لڑائیاں جو ہے نا وہ مردوں کی لڑائیوں سے مختلف ہوتی ہیں اور سسرال کی اکثر لڑائیاں جو ہے نا عورتوں کے درمیان ہی چل رہی ہوتی ہیں تو کپڑے کی بات ہے کھانے کی بات ہے گھر کی صفائی کی بات ہے اچھا اگر کوئی ورکنگ کلاس کی بچیاں ہیں تو نند کی جاب ہے اور اس کی کیا جاب ہے اس کی ایڈوکیشن کتنی ہے اس کی ایڈوکیشن کیا ہے اس کی سکلز کیا ہیں تو یہ ساری عورتیں آپس میں ایک دوسری کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس میں اگر گھر کے کوئی مرد ہیں مثلا مثال کے طور پر سسر موجود ہیں تو سسر جو ہے وہ ایک بڑا اہم رون ادا کر سکتے ہیں اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو جو ہے دے ون سے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کمی ہے اور کیا جو ہے کوہتائیاں ہیں بیٹی کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے کیا کیا کرتب کر سکتی ہے ہم کی ان چیزوں پہ جو ہے پردے ڈالتے رہے یہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے اچھا آنی والی جو بہو ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں کہ اس کو اڈجسمنٹ ٹائم چاہیے تھوڑا تو بھی ٹائم دیں آپ نے کوئی جاب بھی کی ہے تو وہ بھی کم از کم کچھ ٹائم دیتے ہیں اورینٹیشن کا اور سیٹ ہونے کا یہ تھوڑی ہے کہ پہلے دنی جاب پر وہ جو ہے بہت سا آکے ڈاڑنا شروع کر دے کہ تم تو کام میں یہ سستی کر رہے ہو وہ کر رہے ہو بھئی وہ کہتے ہیں یہ ٹریننگ ٹائم ہے اور اکثر ٹریننگ ٹائم میں کوئی بھی بندہ دخل اندازی نہیں کرتا اور باس بھی اس کو سمجھتا ہے تو اگر گھر کا بڑا سردار سسر ہے تو بھئی وہ اپنا رول ادا کرے اور اسی طرح جس لڑکے کے ساتھ اس بچی کی شادی ہوئی وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتا ہے وہ خواند ہے اس کا گھر بن رہا ہے چنانچہ وہ بھی ایک بیلنس طریقے سے سوچے کہ میری ماں پہلے کیا تھی کیا کرتی تھی اور اسی طرح میری بہن ہم بھی اس کو پیار محبت دیتے تھے اب یہ نئی جو ہے میری دلن آئی ہے تو اس نے بھی آ کر آخر کچھ ٹائم لینا ہے اگر یہ مرد جو ہے ذمہ واری اٹھانے اس کام کی یا پھر کوئی بھی اگر اس میں مثال کے طور پر ہوتی ہے کہ وہ ذمہ واری اٹھا لیتی ہے تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگ نماز روزے کی وجہ سے جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وجہ سے یہ جنت میں داخل کیا جائیں گے اب یہ نئی آئی ہے اس کو رحم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر ہم ایک دوسرے پر رحم کریں گے اور ہم فساد برپا نہیں کریں گے تو بھئی ہمارے گھروں میں خوشی آ جائیں گی اور ہم خوشی خوشی سے رہنے والے بن جائیں گے اچھا اب اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑے سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مختصرا یہ کوشش کریں گے کہ ساس کی زمواریاں کیا ہوتی ہیں بہو کی زمواریاں کیا ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہم اس گھرے لو جھگنوں سے متعلق اپنی بات کو سمیٹری کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھرے لو جھگڑے میں سسرال کے جھگڑے اس پہ ہم بات کر رہے تھے آج ہم جو ہے اب بات کرتے ہیں کہ ساس کی زمواریاں کیا ہیں ساس جو ہے وہ گھر کی بڑی ہے سردار ہے اللہ تعالی نے اس کو شان عطا کی ہوئی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس شان کو سمجھے ماں کی بڑی عزت ہوتی ہے ماں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں یہ ماں کا ایک متبادل اس گھر میں موجود ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اس مقام کو سمجھے زمواریاں کو پورا کرے آنے والی لڑکی کوئی پلاسٹک کیا کھلونا نہیں ہے یہ جیتا جاگتا اور ایک دل اور دماغ رکھنے والا حساس انسان ہے اور اس سے یقیناً اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی اور اس میں خامیاں بھی ہوں گی اس کی اصلاح محبت کے ساتھ کی جا سکتی ہے ماں جس طرح سے اپنی بیٹی کے معاملے میں سبر کرتی تھی اس کی چیزوں پر پردے ڈال دیتی تھی اگر یہ اسی طرح بہو کی بھی اصلاح میں لگی رہے گی جس طرح اپنی بیٹی کی اصلاح کرتی تھی اس کو بھی بیٹی سمجھ لے گی اور اس کو اس طریقے سے پیار محبت سے چلائے گی یہ بیٹی آنے والی جو ہے اس کی بہو شروع شروع میں غلطیاں کرے گی اس کو چاہیے کہ یہ اس کی غلطیوں کو اچھا لے نہیں لوگوں کو مت بتائیں اس سے دل ٹوٹتے ہیں اس کے خامد کو بندگمان نہ کرے اس سے دور نہ کرے ان کی نئی نئی محبت ہے اس کو بڑھنے دے پنپنے دے اور اس طریقے سے اگر کوئی اور بھی اس کے معاملے میں دخل دے اس کو بھی سمجھا کر پیار سے جو ہے خاموش کر دے اب ایک اور چیز ہے کہ ساس کی ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ جب وہ اپنی بہو کو پسند کرنے کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی تو اس نے اس وقت جو ہے ایک میجر غلطی کی اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ اس نے فقط اس کے شکل اور صورت کو دیکھا یہ نہیں سوچا کہ بھئی اس کی تعلیم کیا ہے اس کی تربیت کیا ہے اس کا اخلاق کیا ہے اب اگر آپ اس کی شکل صورت دیکھ کر اس کو لے آئے اپنے گھر میں تو بھئی ولیمے کے دن لوگ اس کی شکل دیکھیں گے باقی ساری زندگی تو آپ نے اس کا حسن اخلاق اور اس کی تعلیم تربیت کو دیکھنا ہے اور اس کو ڈیل کرنا ہے تو آپ اگر ایک غلطی کر بیٹھی ہیں کہ آپ نے اس کی شکل دیکھ کر چاند سی دلن آپ اپنے گھر لے آئی ہیں تو اب اس کی تربیت آپ کا کام ہے آپ نے کرنی ہے اس کو بنانا ہے سوارنا ہے سجانا ہے تاکہ وہ آپ کے گھر کے اندر ایک نگینہ بن جائے تو یہ کام بھی جو ہے ساس کر سکتی ہے اسی طرح جو ہے اب اگر بہو کو تو خوشی خوشی اس کو اپنے کاموں کے ساتھ پاٹسپیٹ کرائے یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے انہیں تجربے کار ہے غلطیاں کر رہی ہوتی ہے کبھی کچھ جلا دیتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے تو ساس کہتی ہے اس کو تو کام ہی نہیں آتا چلو چلو تم ہٹو میں بس اپنا کام خود اپنے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں تم میرے کام میں الٹا رکاوٹ بن گئی اب اس نے بہو کو اگنور کر دیا اور اس کو ابننٹ کر دیا گھر کے اندر دور کر دیا اس کی بجائے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بہو کو کام ذمہواریاں اس کو سوپتی چلی جائے یعنی یہ ہے کہ کبھی وہ آ کے پوچھتی ہے کہ آج ہم کیا پکائیں تو بندہ کہہ دے کہ بھئی آج اپنی مرضی سے بیٹا کوئی چیز پکا لو جو تمہیں پسند ہے کیونکہ نوجوانوں کی پسند کے کھانے اور ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے کھانے پسند کر اور ہوتے ہیں تو اب وہ اگر اپنی پسندیدہ کھانا بنائے گی کچن میں کھڑی ہوگی اور ساتھ ہی اگر ساتھ یہ بھی کہہ دے گی بیٹا کوئی ضرورت ہو تو فوراں مجھے بلا لینا میں آپ کو بیک اپ کے لیے اویلیبل ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست یہ کام وہ کرے گی اور اس سے کتنا اس کا اچھا گھر بنے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر وقت کی تنقید سے وہ اپنے آپ کو بچائے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت تنقید کرنی ہے اچھا کام کیا خموش ہو گئی برا کام کیا تو بس فوراں تنقید کر دی ہمیشہ لرننگ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ریوارڈ بھی دینا ہے یعنی اس کو تعریف بھی کر دینا ہے کبھی اس کو اچھا جوڑا لے کے بھی دے دینا ہے کہ بہو کتنی پیاری تم لگتی ہو تو اب جب اس قسم کے آپ ریوارڈ دیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیول کے اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو روکے ٹوکیں گے بھی سہی تو وہ کہے گی کہ دیکھو یہ میرے سے محبت بھی کرتی ہے اور ماں کی طرح یہ مجھے روک ٹوک بھی رہی ہے تو اس طرح سے چلنے سے یہ بہو جو ہے بہت اچھے طریقے سے یہ لنڈ کر سکتی ہے آپ کے گھر کے ایک بہت اہم فرد بن سکتی ہے اب اسی طرح کچھ نصیتیں جو ہے بہو کی اور وہ ذمہواریاں اس کی کیا ہیں کہ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس گھر میں آئی ہے اور اس کو گھر میں جو ساس ملی ہے وہ یہ سوچے کہ یہ وہ خاتون ہے جو مجھے اپنے پیارے بیٹا جو بڑا ٹیلنٹڈ ہے اور کماؤ ہے اور بہت اچھا بچہ ہے اس کا اس کے ساتھ جو اس نے جوڑ بنایا یہی عورت ہے جس جو کاز بنی میری شادی اس لڑکے سے ہونے کے لیے اب آپ دیکھو اگر فرض کیا کوئی جو ہے آپ کے دوست اگر آپ کا رشتہ کہیں کروا دیں دومندہ کہتا ہے کہ بھئی ان کا بڑا احسان ہے انہوں نے رشتہ کروا دیا اگر آپ کی ساس نے یہ احسان آپ پر کیا آپ اس کو نہیں مانتی آپ اس گھر میں آئیں اور سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ہے کہ یہی میری دشمن ہے تو اس کی بجائے احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے میرا رشتہ کروایا ورنہ کتنی بچیاں ہیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں سب ٹیلنٹ ان کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہوتے بیٹھے بیٹھے وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو بھئی اگر آپ کا رشتہ اس ساس نے کروایا تو اس کو ماہ سمجھ لیجئے اچھا اب اگلی چیز ہے کہ جس گھر میں وہ آئی ہے یہ ہستا بستا ایک گھر تھا جس میں سارے افراد مل جل کے رہ رہے تھے اور خوش رہتے تھے یہ اس گھر میں آئی اب یہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح میں خاند کو اپنے شکنجے میں لے لوں بس خاند تو میرا ہی غلام بن جائے میری ہی تعریفیں کرے کبھی اگر خاند کے مو سے ماں کی کوئی تعریف نکل بھی گئی تو اس نے ایسے مو بنا کے دیکھا کہ بس امی کی تعریفیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یا بہن کی کوئی بات تعریفاں کہہ دی تو بھئی اس کو اچھی بھی نہ لگی اچھا بہن بہت اچھی لگتی ہے میں اچھی نہیں لگتی تو اب اس قسم کے یعنی کہ یہ فیلنگز اس کے اندر ڈیویلپ ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خاند کو اپنے اس کے تمام گھر کے ساتھ جو ہے وہ توڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اسی طرح خاند کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو بھی اس کے خاندان سے توڑنے کی کوشش نہ کرے تو لہٰذا اگر اس کا خیال رکھیں گے تو بہت ہی یہ جو ہے گھر خوشیوں والا گھر بن جائے گا اچھا بعض اوقات ساس بڑی ہوتی ہیں اور اس کا زیادہ رول گھر میں نہیں ہوتا یہ گھر میں آئی اور جو ہے نندے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں یہ پہلی جو ہے ان کے گھر میں آنے والی اگر بہو ہے تو اب یہ آ کر ساس کو بھی کونے لگا دیتی ہے ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے یہ گھر کا کوئی فرنیچر ہے اور کسی ایک کمرے میں اس کو رکھ دیا اور بس یہ وہاں پڑھی رہے بھئی ایسے نہیں ہو سکتا یہ بھی انسان ہے بوڑی ہے اگر آپ اس کو ماں باپ کا درجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے راضی ہوگی اور جب انسان راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بھی راضی ہوتے ہیں اب اگر یہ آنے والی بچی یہ سوچے کہ میں نے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی ہے تو لہٰذا یہ ایک کام کر سکتی ہے کہ یہ دیکھے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو میں اگر گھر میں آکے کروں گی تو میرے ساس سسر سسرال سارے خوش ہو سکتے ہیں اور یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی پرسنل کیر آپ نے کر دی مثلا ساس جو ہے کوئی دوائی لیتی تھی آپ نے صرف اس کو یاد دلا دیا امی آج آپ نے دوائی لے لی ہے تو آپ بتاؤ کہ اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں کون سی محنت ہوتی ہے آپ نے صرف اتنے الفاظ کہے کہ آپ نے دوائی لے لی امی آپ آج تھک گئی ہیں آپ تھوڑے سی دیر آرام کر لیں تو آپ کے لیے کوئی احتیاط والا کھانا آپ کی پسند کا کھانا تو اس قسم کی جو پرسنل چیزیں ہیں تو وہ اگر ان چیزوں کو جو ہے خیال رکھی گی میں مسئلہ بچھا دیتی ہوں چلو اب مسئلہ بچھانا کون سا کام ہے آپ اتنا سا کام کرنے سے اتنا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ سوچتی ہے کہ یہ میری پرسنل کیر کر رہی ہے آپ سارے گھر کا کام کرتی پھریں اور اس کی پرسنل کیر نہیں کرتی وہ کہے گی یہ مجھے گنور کرتی ہے آپ نے پرسنل کیر دی اس کو اور اس نے کہا جس طرح میری بیٹی میرے کاموں کو سمجھتی تھی یہ بہو آنے والی بھی میرے کام کو میرے طریقوں کو سمجھتی ہے میرا خیال رکھتی ہے اگلی بات ہے کہ بھئی گھر میں جو بڑے ہوں گے جیسے ساس ہے تو اب اس کا کوئی ایک زندگی گزارنے کا تجربہ ہوگا اس نے گھر جلایا ہوا ہے بہو جو نہیں آئی ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اب یہ ایکسپیرمنٹل سٹیج میں ہے کتنا اچھی بات ہوگی کہ اپنے سینئر سے یہ مشورہ کرتی رہے جیسے کوئی جاب ہوتی ہے تو اس جاب کے اندر ہمیشہ سینئر جو ہیں وہ جونئرز کو ٹرین کرتے ہیں تو ٹریننگ کے دوران اگر یہ اپنے آپ کو اپن کر لے گی امی آپ مجھے بتائیں کہ میں کھانا کیسے بناوں آپ کو چاہے بہت اچھی ڈیشز بنانی آتی ہیں آپ نے جب اپنے آپ کو اپن کر دیا ماں اپنی طریقے سے سکھا دے گی آپ کو ایک اور نیا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا گھر گرستی کے انداز پتا چل گئے آپ کو جو ہے ان کو اپنے مشورے میں اگر رکھتی رہیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو ہے یہ اس بہو کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے کسی بھی ٹیکنیک سے اس ساس کو نیچے کر دوں گی اور اس کو ہرا دوں گی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا کیونکہ آخر یہ تمہارے خامد کی ماں تو ہے تو یہ تمہاری ایک درجے میں ماں کی حسیت رکھتی ہے اور اس کو تم ہرا ہوگی ماں کو نیچے کروگی تو بھئی اللہ تعالیٰ کیسے تم سے راضی ہوں گے اچھا اسی طرح خامد سے جو ہے ساس اور نند کا جو ہے شکایت کرنا یہ بھی بڑا کامن دیکھا گیا کہ اس سے بچنا چاہیے تو اگر بہن کی چوگلیاں کرے گی تو یہ بھی بری بات انتہائی ناپسنددہ بات ہے اور اسی طرح اگر کسی کو اس کی ماں کا تانہ دیں گے تو وہ آپ خود سوچیں ایک غیرت مند انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ بولے جائیں جیسی بھی ہے وہ ہی اس کی ماں ہے اس کے لیے وہی جو ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی آلہ اور سب سے اچھی ماں وہی ہے تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ اس طرح سے آ کر سسرال کے لوگوں کے بارے میں کوئی شکایت چوگلیاں نہ کریں اور نہ ہی اسی طرح جو ہے اپنے میکے کو اطلاعیں دیں کیونکہ یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے جب میکے والوں کو بتائیں گی تو بات اب یہ غیبت ہوگی یا بہتان ہوگا جو یہ اپنی غلط فہمی میں کر رہی ہوگی تو اسی طرح بھئی خوان سے جو ہے بعض اوقات لڑکیاں الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہیں ابھی ابھی بندہ لینڈ ہوا ہو اس نے جاب سٹارٹ کی وہ اور آتے ہی کہ جی بونس کب ملے گا سبحان اللہ کیسے عجیب سی بات ہے تو ابھی تو بھائی کام تو شروع کرو تمہارے کچھ کام تو دیکھیں کہ تم کیا کام کرتی ہو گھر کو کیسے بناتی ہو تم نے مطالبہ کر دی ہے مجھے گھر علیہ دا لے کے دے دو بھائی گھر کے کام صبح تم سو رہی ہو ناشتہ خامت کو ملتا نہیں ماں بیچاری بڑھی اٹھ کے کھانا پکا کے دے رہی ہے اور وہ جو ہے اس کو جو ہے آفس بھیج رہی ہے آپ تو جو ہے آویلیبل ہی نہیں ہیں اور جو ہے ابھی تمہارا بالکل بگننگ ہے اور اس بگننگ میں وہ چاہتی ہے میرا اپنا گھر ہو جائے کون گھر اس کو بنا کے دے گا اور اگر بنا دیں گے تو اور بھی خراب کرے گی پہلے ایک لیول تک آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گھر چلانے کے قابل بن جائیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو گھر بھی دے گا کیوں نہیں ہوگا اخر آپ گھر والی ہو اور یہ تو بھئی ایک law of nature ہے بڑے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جو اگلے آتے ہیں انہی کی وراست ہوتی ہے انہی کے گھر ہوتے ہیں اور یہ ایک دستور چلا آرہا ہے آپ کسی گھر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کتنے لوگ اس سے پہلے گزر گئے اور وہ کہتے تھے یہ ہمارا گھر تھا اب جو ہے نئے آنے والوں کا وہ گھر ہوتا ہے تو لہذا اپنا ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے اور جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو شاید خامد کی جو ہے اپنا ہی دل چاہے کہ بھئی ہم ایک اور گھر بنا لیں یا ساتھ سوسر ہی محسوس کریں کہ اب ہم نے دوسرے بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے تو بھئی ان کو جو ہے قریب ہی کوئی گھر کا انتظام کر کے دے دیتے ہیں یہ وہاں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر بہت آرام سے بن جائے گا اس کے لیے آپ کو آ کر پلاننگ کرنا اور سارے گھر میں فساد برپا کر دینا اس کی بالکل ضرورت نہیں اچھا اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب اس گھر میں رہ رہی ہیں تو اب آپ پر تنقید ہوگی اس تنقید کو برداشت کریں جس طرح جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے چاہے وہ لگزری گاڑی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی لوگ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں کیا اچھا کیا برا تو لہٰذا یہ بھی ہوگا اس کے لیے بھی آپ منٹلی پرپیرڈ رہیں تاکہ آپ کا یہ سارے کا وقت اچھا گزر جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس گھر میں آئی ہیں اور اللہ رب العزت نے جو رشتہ بنایا اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا یہ سکون کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے تاکہ جو ہے گھر میں سکون آ جائے اب اگر جو ہے رشتہ کیا تھا سکون حاصل کرنے کے لیے اور وہی رشتہ جو ہے وبال جان بن گیا اور خامد آپ کا جاب پہ جاتا ہے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا کولیکس پوچھتے ہیں کہ آج آپ جانی رہے کہتے ہیں جی ہاں بس چلے جائیں گے کیا ہوگا کل کی طرح پھر لڑائی ہوگی ہر روز کا یہی دستور ہے کوئی امی بات کرے گی یا پھر جو ہے بیوی ستائے گی تو وہاں جا کے بس اترے تھکے ہوئے جائیں سیدھا بستر پہ جائیں اور سو جائیں تو بھئی لتسکنو الہی ہا والی بات کہاں رہا گی تو اب ہم بات سمیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گھر اور یہ اللہ تعالی نے رشتے جو بنائے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ سکون حاصل ہو اور جو ہے اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کیا جاتے ہیں اور اس رشتے کرنے کے بعد تو بھئی گناہ بڑھ گیا اگر لڑائی بڑھ گئی تو سافظہر ہے اور گناہ بڑھ گئے تو فساد کے لیے گھر شادی نہیں کی تھی آپ نے ولیمے پہ بھی خرچ کیا آپ نے شادی پہ بھی خرچ کیا آپ نے اس کا جہیز اور بری بھی بنایا اور اس کے بعد آپ اس پہ لڑنے بیٹھ گئے تو اتنا خرچ کیوں کیا تھا اتنی تکلیف کیوں اٹھائی تھی اور لوگوں کو حس مسکر آکے سب کو بلایا سارے جہان کو اور ان کو شادی میں جو ہے دعوت کلائی اور بعد میں اگلے دن سے لڑنے بیٹھ گئے کیسی تاجب کی بات ہے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا اور اس میں فساد برپا کر دیا اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے لہٰذا اگر یہ چند نصیحتیں اس تھوڑے وقت میں کی جا سکتی تھیں یہ بتا دیں اسی طرح اگر آپ اس مضمون کو خود اپنے تجربات کے ساتھ جتنا پھیلانا چاہیں پھیلاتے چلے جائیں سمجھتے جائیں آخر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے گھروں کو اس لیے بنایا تھا تاکہ عجر اور ثواب پایا جائے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین